اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت ہوں گے تو آج کا جو ہے میں آپ لوگوں سے ویلوگ شیئر کر رہی ہوں منی ویلوگ گھر کی تھوڑی سی مصروفیات اگرہ چلی ہے رمضان کے حوالے سے تو اس لیے بہت مشکل سے چھوڑا سا کلپ میں نے ریکارڈ کیا سوچا آپ لوگوں سے اپنی یہ جو ہے خوشی کے پل جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کروں تو یہاں پہ جو ہے آج میں مہندی لگا رہی تھی اپنے ہاتھوں میں کیونکہ میری جو ہے ویڈنگ آنے والی کافی ٹائم بعد جو ہے نا مجھے اتنا شوق ہوا کہ میں مہندی لگاؤں ورنہ میں جو ہوں تقریباً دو سے تین سال ہو گئے میں نے مہندی جو ہے نا نہیں لگائی اس وجہ سے کیونکہ جو ہے نا مہندی لگانے کے بعد جب یہ ہٹتی نا تو اتنی کوئی بری لگتی نا تو میرا تو مہندی سے دلی اڑی ہے تو بس آج جو ہے نا میں نے کہا چلو آج مہندی لگائے ہی لیتی ہوں تو بس چھوٹی سی سمپل سی مہندی لگا رہی تھی ویسے مجھے بہت اچھی مہندی لگانا آتی تھی لیکن بس تھوڑی سی مصروفیات اور گھر کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے تو ٹائم نہیں ملتا تک لگانا میں بھول گئی ہوں اور بچوں کے بھی میں ہی مہندی لگاتی تھی لیکن بس اب مصروفیات کی وجہ سے نا تو میں نے مہندی جو ہے نا لگانا چھوڑ دی ہے خیر آج جو ہے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا رہی تھی پیر ہو پہ آئیشہ نے مہندی لگائی اور اس کے بعد جو ہے آج وہاں میں تھوڑا سا کام بھی تھا رمضان کے حوالے سے گروسری اگرہ بھی کرنی تھی تو گروسری اگرہ کرنے گئی تھی باہر رمضان کے حوالے سے تھوڑے بڑھ جو ہے کلپ میں نے ریکارٹ کیا کیونکہ رمضان کی گروسری تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور پھر رمضان میں ٹائم نہیں ملتا ہے کہ کچھ لے کر آئے یا کچھ ختم ہو جائے تو اس لیے جو ہے نا میں نے تھوڑے سے کلپ ریکارٹ کی اور یہ کہ پھر میں جو ہے نا گروسری لینے لگ گئی تھی کہ تاکہ کوئی چیز میں بھول نہ جاؤں تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے چیزیں گھر لیں گھر آگئے تھے اور یہاں پہ سارا جو ہے گروسری ہم نے رکھ لیا تھا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ ہم لوگوں نے کیا گروسری کیے ہے کیا کے لے کر آئی ہوں اپنے بجٹ کے حساب سے اس کے بعد جو ہے گھر کے لیے تھوڑا سا بچوں کے لیے زنگر وغیرہ ہم نے لے لیے تھے تو ہم نے تھوڑا سا جو ہے ڈینر کیا سپیشل ڈینر کیونکہ بچوں کے اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ دیکھیں مہندی میری تو کلر تو بہت ہی پیارا آیا تھا لیکن بس یہ کہ جو ہے نا جب یہ ہٹے گی نا تو بس بڑے ہی کوئی دھوک ہوتا ہے اور پھر ہاتھ بھی اتنے کوئی خراب ہو جاتے ہیں اتنے برے لگتے ہیں اور آج کل کی جو مہندی آ رہی ہے نا وہ بہت ہی خراب کیمکل والی آتی ہیں تو اس سے ہاتھ بھی سنونے لگ جاتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے ہم نکال لیں گے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی اتنی کوئی بھوک لگ رہی تھی نا تو بس میں بھی جو ہے نا کھڑے کھڑے جو ہے کھاتی جاری تھی اور بچوں کو دینے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے بیٹھ گئے تھے گروسی کا جو بھی ہم لے کر آتے نا تو اس کو پہلے ایک دفعہ بل میں چیک کر لیتے ہیں کیونکہ دو سے تین دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا ہم نے ایکسٹر اٹھا لی ہے یا مہنگی پڑ گئی ہے یا کبھی کوئی چیز جیسی ہے کہ جو بل میں آگئی ہے لیکن میس ہو گئی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہو جاتی ہیں تو اب جب بھی ہم گروسری کرتے نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے گھر میں آنے کے بعد پھر ایک چیز چیک کرتے ہیں کہ کیا چیز کتنے کیس طرح آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا آج کا منی ویلوگ اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گے گروسری میں کیاکے لے کر آئی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا اور یہاں پہ دیکھیں سب بیٹھے ہوئے اور راشن لانے کے بعد جو ہے نا کتنی خوشی ہوتی ہے گھر والوں کو بھی اور خود کو بھی تو یہ جو لاتے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہوگا اس خوشی کا تو بس یہ کہ چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگوں سے شیئر کیا انشاءاللہ پروپر طریقے سے ویلوگ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا میری اور آئیشہ کی طرف سے اللہ حافظ ٹیک کیار بائی بائی